جو ہیں وہ ریز کرنے چاہیے ہیں اسی وجہ سے ہم سینٹ میں ہیں یا پارلیمنٹ کا حصہ ہیں صرف یہ نہیں کہ آئیں آپ چلے جائیں یا اپنے چھوٹے چھوٹے فائد دے لیں یا چھوٹی چھوٹی پیٹی قسم کی چیزوں کے لیے آپ سارا اپنا آپ کے عوام کا انٹرسٹی دعو پر لگا دیں میرے خیال میں یہ دونوں اطراف جو بھی لوگ ہیں ان کو سمجھنا چاہیے میں اپوزیشن کی بات کروں گی اپوزیشن نے آج جو بھی اسپیچس کی ہیں میں سیکنڈ کرتی ہوں انڈورس کرتی ہوں چاہے وہ پاکستان پیپرس پارٹی سے وہ اسپیچس ہوئیں ہماری پارلیمنٹی لیڈرز سے کی یا دوسرے سینئر لیڈرز سے یا مسلمی نون سے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اور پورے ہاؤس کو بلوچ کلچرل ڈے کی مبارک بات دیتی ہوں اور اس ہاؤس کی توسط سے میں پورے بلوچستان اور سندھ پنجاب خبر پختورخواہ جہاں جہاں ہمارے بلوچ بہن بھائی رہتے ہیں یا جو وہ بولتے ہیں ہم نے تو کوشش کی یہاں سے بل بھی پاس کیا جائے کہ جو بھی ہماری یہ لینگویجز ہیں ہمارے لیے قابل اعترام میں اور ان کو بھی وہ سٹیٹس ملنا چاہیے کانسٹوشنل پر بہرحال آج یہ دن ہم اپنا سمجھتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں اور فخر بھی محسوس کرتے ہیں ہمارے بلوچ بھائی بہنوں کی طرح جو عظیم سیولائزیشن ہیں جو جیسے بلے شاہ وارس شاہ شاہ بدلاتی بھٹائی سچل سرمست ریمان بابا اسی طرح بھی رسیل گل اور جو بھی بلوچستان کے وہ عظیم ہمارے لیٹری فگرز ہیں یا وہ سیاسی لوگ بھی جنہوں نے اپنے طریقے سے بلوچستان کی تہذیب کلچر لینگویج کو بڑھاوا دیا پروموٹ کیا پروجیکٹ کیا ہم ان کو بھی آج کے دن میں خراج پیش کرتے ہیں یہاں بات آئی کہ بار بار وہی اشیوز ریپیٹ اپوزیشن کیوں کرتی ہے بار بار اگر وہ اشیوز نہ حکومت کی طرف سے مسائل بڑھائے جائیں یا کسی ایک بھی مسئلے کا حل ہو تو اپوزیشن کو کیا پڑھی ہے کہ وہ اپنا ٹائم انرجی اور فوکس جو ہے صرف ایک ہی چیز پر جو ہے وہ کرے یہاں کیبینٹ میں آپ دیکھ لیں کہ ایک تو فولز زفر موچ جو ملسٹر صاحبان کی بیٹھی ہوئی ہیں وہاں اپورٹیزم اور فیورٹیزم کی نصف بھو آئے گی لیکن ایک آبویس ایک ویویڈ قسم کی ایک مینیفیسٹیشن اور ڈیمانسٹیشن جو ہے حکومت کی طرف سے وہ ایس قوائٹ آبویس اور وہاں جہاں وزیر شیخ رشید جیسے ہوں جو نہ صرف بدزبان ہوں لیکن ناہل بھی ہوں جن کی وجہ سے ہم جو عام جو سفر کرنے والا ہمارا جو موڈر مین ہے اور ذریعہ ہے ریلوے اس میں اتنے سارے ایکسیڈنس ہو جہاں ہاؤس میں آئے تو وہ موٹ چھپا کر جواب دینے کی قابل نہوں اس قسم کے بھی وزیر ہم نے یہاں دیکھیں ہم نے وہاں یہاں وہ بھی وزیر دیکھیں جو وزیروں کے اس نیٹ پر نام تو ہیں لیکن لک بزی ڈو نتھنگ اور جب بھی ایوان میں ان کو ہونا چاہیے جس وقت اور جیسے میں کورونا وائرس کی بات کروں گی سب سے پہلے اوورسیز میں ہم نے بلکہ میری ایجنڈا تھی ایک مہینہ پہلے ہم نے اٹھائی تھا ایجنڈا یہ اور میں چیرمنن ہلار ریمان صاحب کا شکریہ آدھا کرتی ہوں اس وقت وہ اتنا یہاں تھا بھی نہیں لیکن اس میٹنگ میں میں نے اور میرے دوسری ساتھیوں نے کہا کہ یہ بارڈرز آپ ان پر نظر رکھیں اور صرف چائنہ سے آنے والی فلائٹس نہیں میں نے کہا تھا اور وہاں آپ کے فارن افیرز کے جو ہے ڈی جیز اور دوسرے بیٹھے تھے انہوں نے اپنے رپورٹس پہ شکیل جو بلکل بھی کسی طرح سے بھی آپ ان کو اتنا نان بخش نہیں کر سکتے تھے ہمیں ریکمینڈیشنز ان کو دیں کہ میں نے کہا ابھی آپ فارن منسٹر کے پاس جائیں ان کو کہیں ہماری طرف سے ریکمینڈیشنز سینڈنگ کامیٹی دے سکتی ہے انسٹرکشنز دے سکتی ہے کہ جو بھی فلائٹ آ رہی ہے اس میں سکریننگ کے ہمارے سے مندوبست ہو اور جو بھی آپ کی کوارڈینیشن میں منسٹریز آ رہی ہیں چاہے آورسیز کی ہو چاہے سویل ایویشن کی ہو چاہے ڈیفینس کی ہو چاہے وہ آپ کی فارن افیرز کی ہو اس میں ہمیں کوارڈینیشن بھی نظر نہیں آئی وہ اگامات بھی نظر نہیں آئے اور جو یہ بات کہی گئی ہے اپوزیشن کی طرف سے کہ سی سی آئے کا اجلاس جو ویسے بھی کانسکیشن کی انہراف کرتے ہوئے یہاں ہم دیکھیں ایک سال کے بعد ہوتا ہے چھبیس آئیٹمز کی لسٹ ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں لیکن اس میں سے ایک بھی ایجنڈا پر وہ جو آئیٹم ہوتا ہے اس کا وہ جو کوئی بھی ریزولف نہیں ہوتا ابھی بھی صبح ہو کہ اگر آپ ہاؤس میں تھوڑا سا ڈسپلین کرائیں گے خاموشی تو خاموش انجی تو اس میں جو ہے ہم نے دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ سی سی آئے کہ وہ چیزیں بھی جو ہے اس کی وائلیشن ہوتی ہے اور یہاں کیونکہ بارڈرز پروونشل گورنمنٹ کے ڈومین میں ڈائریکٹلی نہیں آتے چاہے افغانستان کا ہو ایران کا ہو ایران میں کوئی کچھ جو ہے کلومیٹرز کا بارڈر نہیں ہے بلوچستان ایران میں سیکڑوں کلومیٹرز تک وہ بارڈر ہے اور وہاں جگہ جگہ پر وہ چیک ان بیلنس بھی نہیں ہے نظر بھی نہیں ہے اور فیڈل گورنمنٹ میں جو جو ہونی چاہیے کوارڈینیشن اور فیڈل گورنمنٹ کو پریمٹیو اور زیادہ مترک ہو کر جو بھی لوگ آئے ہیں ایران سے پہلے تو ان کو وہ ہمارے بھائی ہیں پاکستان کے سرزن نہیں ظاہری بات زیارتوں کے لیے جاتے ہیں دوسرے بھی کامتاج ہوتے ہیں لیکن اُرک پر جو کڑی نظر فیڈل گورنمنٹ کے اداروں کو نظر رکھنی چاہیے وہ مجھے رکھتا ہے کہ وہ نہیں رکھی جا رہی ہے میں یہ نہیں بڑا ماں دینا چاہ رہی ہے کہ بلوچستان کی گورنمنٹ آدھا دشمار چھپا رہی ہے یا کوئی اور پروینشل گورنمنٹ چھپا رہی ہے لیکن ہمیں بہت ساری چیزیں سننے میں آ رہی ہے ہم بھی لوگوں کو ڈھرانا نہیں چاہتے لیکن جو آپ کو میجرس لینے چاہیے جو فیڈل گورنمنٹ کو طریقے کار ہونا چاہیے ایک پروفیشنل وے میں ایک مینک فل طریقے سے جو ریزلٹ اورینٹڈ ہو میں سمجھتی ہوں وہ چیز نہیں ہے میں اس کے بعد جو ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے حوالے سے ضرور بات کرنا چاہوں گی ایک تو یہاں سے ہمارے جو بھی آنرلبل میمبرز کسی سے ذاتی ہماری نہیں ہیں سب ہمارے لئے اہم ہیں عزت کے قابل ہیں لیکن جہاں سیاست کی بات آئے گی جہاں نظراتی اختلاف کی بات آئے گی اور جہاں بلیم گیم کی بات آئے گی جہاں الیگیشنز کی بات آئے گی تو ہم بھی اتنا ہی رائٹس رکھتے ہیں حق رکھتے ہیں کہ ان کو جواب دیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ابھی ہمارے سینیٹر سالہ نے کہا کہ عالم المنڈی میں آپ کی جتنی قیمتیں پیٹریلیم کے حوالے سے گریئے تو یہاں بھی اس کا جو ہے ریفلیکشن ہونا چاہیے اور کم سے کم چالیس یا پینتاریس روپے جو ہے وہ ڈیزل اور پیٹریلیم کی قیمتوں میں وہ کمی آنی چاہیے لیکن وہ نہیں ہو رہا گیس اور پیٹریلیم کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفا کی طرف سے بلکل زیادتیاں ہو رہی ہیں چاہے بلوچستان کے ساتھ ہو چاہے سندھ کے ساتھ ہو یا ایون میں خیبہ پختنخواہ کو بھی الگ نہیں سمجھتی کیونکہ وہ بھی اس نے بھی بڑا بھکتا ہے اس صبح نے لیکن سندھ جو سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ گیس پروڈیوس کرتا ہے جہاں آپ کے ابھی بھی بڑا پوٹنچل ہے چاہے سائل پٹی ہو یا دوسرے جو ہمارے ایریاز ہیں آئل گیس اور پیٹریلیم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی صورتال وہاں گمبیر ہیں اور لوگ ہم سے امید کرتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کو آئینہ دکھائیں آپ ان پر پریشن ڈالیں آپ یہ یقینی بنائیں کہ کسی بھی حوالے سے سبوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کی وائلیشن جو کنسٹیشن وائلیشن ہے وہ نہیں ہونی چاہیے جو 158 کی بات ہم کرتے ہیں یا 172 آرٹکل کی بات کرتے ہیں یا even آرٹکل 25 کی جو برابری کی بات ہے پولیٹیکل وٹمائیز میں نے محسن صاحب آپ کی سپیش میں نہیں بات کی جی جی پلیز آپ محسن صاحب جی جی پولیٹیکل وٹمائیزیشن کی جی جی محسن صاحب پلیز یہ کوئی کولیج یہ یورسٹی نہیں ہے آپ نے بڑا بولا اور آپ نے ہمیں وہ کا نہیں دیا بات کرنے تھا جی سینٹر صاحب پلیز جی جی آپ کریں آپ کریں جی سینٹر صاحب جی اور یہ پلیز محسن صاحب پلیز جی پولیٹیکل وٹمائیزیشن کے حوالے سے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہاں کے اپوزیشن کے ساتھ ہر قسم کی وٹمائیزیشن ہو رہی ہے بلکہ بڑی ہے اس کی اس کی تصویر اس کا مزہ جو تھا جو ابھی دو ہفتے پہلے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ ہم گئے ان کی یکجہتی کے لیے یا ہم ویسے بھی جا سکتے ہیں نیب کوٹ کے سامنے ایک تو ہم انہوں نے دیکھا کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ ہم کوئی پاکستانی سٹیزن نہ ہوں پارلیمنٹرین نہ ہوں بلکہ پتہ نہیں کون ہو اتنے انہیں رکاوٹیں اتنا ڈر اتنا خوب اور میں مظلمت کرتی ہوں جس طریقے سے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کے خلاف وکٹمائیزیشن کے مختلف حد کنڈے اور ٹولز اور ان کی فیملی کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں اور نئے نئے ریفرنسز بنانے کی تیاری ہو رہی ہے یہ قابل مظلمت ہے اور میں اس سور پر یہ بات کہنا چاہتی ہوں اور جس طریقے سے ان کے منسٹرز زبان استعمال کر رہے ہیں جیسے کہ شیخ رشید صاحب جو ہر اسٹیبلشمنٹ کا وہ مورا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو غلط صحیح کے حوالے سے ان کا وہ پیمانے کی جاج کرنا بھلے کسی کی نہ الگ ہو میں ڈکٹوریل جو ریجیم رہی ہیں ڈکٹرشپ کے جو اراز رہے ہیں ان میں جو سب سے زیادہ ہمیں فائدے لیتے ہوئے آگے آتے ہوئے بڑھ کے مارتے ہوئے ہسٹری کو ٹویسٹ کر کے جو فیکٹس ہیں فگرس جو گویبل والا کردار ادا کرتے ہیں وہ شیخ رشیز اس بین ون آف دین اور وہ ابھی بھی وہ کردار ادا کر رہے ہیں ان کے کہیوی باتوں سے پاکستان پیپرس پارٹی یا پوزیشن کی فرق نہیں پڑتا لیکن ان کی کارکردہی کیا ہے کیا وہ اپنے پورٹفولیو سے انصاف کر رہے ہیں کیا وہ ریلوے کے حوالے سے جو ذمہ داری تھی ہمارے کوسٹنز جو لاس ٹائم بھی ڈیفر ہو چکے تھے پیٹرولیوم اور ریبلے کے حوالے سے آئے ہوب اور میں امید کرتی ہوں کہ نیکس جو گورنمنٹ سائٹ کا جو سیشن آپ کا ہوگا اس میں جو ہے وہ آئیں گے ہم محنت کرتے ہیں اور سب سے زیادہ ہمارا ہی بزنس جو ہے جمع کر آیا ہوا ہے ہم انصار کرتے ہیں لیکن یہاں بھی ذاتی انات کی بات نہیں ہو رہی یہاں بات ہو رہی ہے کہ یہاں جو بھی چیزیں رکھی جا رہی ہیں وہ محض الزام تراشی پر رکھی جا رہی ہیں اپوزشن کو زیوار سے لگایا جا رہا ہے اپوزشن کو ان کی خائد